آج میں آپ کے بیچ میں ایک ایسی جڑی بوٹی کا نام بتانے والا ہوں جس کو برمانڈ میں سب سے پاورفل جڑی بوٹی بتایا گیا ہے اور ہمارے آئیروید میں تو اس جڑی بوٹی کے بارے میں اتنا جادہ علیک ملتا ہے اتنا جبردست طریقے سے علیک یہاں پہ بتایا گیا ہے جو سائد آپ نے کبھی سنانے ہوگا کبھی سمجھانے ہوگا تو دوستو آج ہم اس ویڈیو کے مدھم سے آپ لوگوں کے بیچ میں اس برمانڈ کی سب سے پاورفل جڑی بوٹی اس کے فائدوں کے بارے میں کون کون سی بیماری میں وہ کام آتی ہے کیا کیا اس کے فائدے ہمیں مل سکتے ہیں ہیلتھ کے کون کون سی بینیفیٹ ہمیں اس سے ملیں گے کون کون سی روہوں کو وہ جڑ سے دور کرتا ہے اور اس کا سیون کیسے کرنا ہے کتنے دن میں اس کا اثر ہوتا ہے اور کتنے گرام کے ماترہ میں ہمیں وہ لینا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ میں اس ویڈیو میں کور کرنا ہی کوشش کروں گا تو ویڈیو زیادہ لمبا نہیں بناوں گا تو آپ سے میرا ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو میں میرے ساتھ اینٹ تک جرور بننے گے کیونکہ بہت زیادہ انفورمیٹیو بہت زیادہ آپ کے کام آنے والی ہے جان کر یہ آج میں آپ کو یہاں پہ دینے والا ہوں آپ کے بیچ میں لے کے آیا ہوں تو دوستو جو برمانڈ کی سب سے پاورفل جڑی بوٹی ہے سب سے پہلے ہم اس کے کون کون سے فائدے ہمیں ملیں گے یہاں پہ ویسے تو ہجاروں طرح کے اس کے فائدے ہیں لیکن یہاں پہ میں 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 لی کچھ فائدوں کے بارے میں آپ کے بیچ میں بتاؤں گا کیونکہ بہت زیادہ فائدوں کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اور اتنا ٹائم کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے سمپلی یہاں پہ میں بتا رہا ہوں دیکھیں یہاں پہ آٹھ دس بیماریوں کے بارے میں ہم جکر کریں گے اس ویڈیو میں جن سے آپ کو اس جڑی بوٹی کے سیون کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرشوں کے لیے پرشوں کے لیے وہ جڑی بوٹی کتنی کارگر ہے اس چیز کے بارے میں ہم یہاں پہ بات کریں گے اس کے بعد میں ہم بات کریں گے کہ اس کا اثر کتنے دن میں شروع ہو جاتا ہے جیسے ہم سیون کرنا شروع کرتے ہیں تو کتنے دن میں ہمیں اس کا ریجلٹ ملنا چالو ہو جاتا ہے اس کے بعد میں یہ کون کون سی بیماریوں کو جڑ سے صحیح کرتا ہے اس کے بعد میں ہم بات کریں گے کہ اس کا اگر کھالی پیٹ سیون کر لیا جائے تو اس سے ہمیں کون کون سے بینیفیٹ ملیں گے اور اگر ہمیں رات کو اس کا سیون کر لیا جائے اگر ہم اس کا رات میں سیون کریں سونے سے پہلے تو اس کے اس ٹائم پہ ہمیں اس کے کتنے بینیفٹ ملے گی اس میں پرہیز کون کون سے ہیں تو دوستو یہ سارے کی ساری چیزیں یہاں پہ ہم میں کور کر رہا ہوں دیکھیں سب سے پہلے کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پروسوں کے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جن لڑکوں کے اندر شاریرک دربلتہ ہوتی ہے شاریرک کمجوری ہوتی ہے ایک طرح سے جن کے لنک کے اندر جان بلکل نہیں ہوتی ہے لنک کے اندر بلکل بھی سٹیمنہ نہیں ہوتا ہے اریکٹائل ان کا بلکل نہیں ہوتا ہے فنکشن تو ایسے لڑکوں کے لیے یہ جڑی بوٹی اتنی جبردست فائدہ دے گی ان کو اب یہ چیز لینے کیسے یہ سارا کا سارا پروسس میں بات میں بتاؤں گا دیکھیں اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس کا اثر کتنے دن میں ہوتا ہے دیکھیں جب آپ اس کو لینا چالو کرتے ہیں تو اس کا اثر پہلے دن سے ہونا چالو ہو جاتا ہے یقین مانیے دوستو ایسی جبردست یہ جڑی بوٹی ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کھالی پیٹ سیون کرنے سے کون کون سلام ملتے ہیں دیکھیں اگر ہم اس کا کھالی پیٹ سیون کرتے ہیں تو کھالی پیٹ سیون کرنے سے اسے ہمیں تناؤں سے مکتی ملتی ہے بے وجہ کے جو ٹینسن ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں اسے ہمیں مکتی ملتی ہے ڈپریسن سے مکتی ملتی ہے ہمارا موڑ جو ہوتا ہے ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ ایک بہتر طریقے سے کارے کرتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو جن وقتوں کو انسومنیہ یعنی کہ نیند نہ آنے کی جو پرولم ہوتی ہے ایسی پرولم کو جڑ سے صحیح کرے گا اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گٹھیا روگ یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو گٹھیا کے یعنی کہ جوڑوں کی گاؤٹ کی پرولم ہو جاتی ہے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے گٹھیا بائی کی پرولم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے درد کے ساتھ ساتھ ان کے جوڑوں اور گھٹنوں کے اندر میں بہت زیادہ سویلنگ بھی آ جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو اس کا سیون کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہم بلاسٹ میں بات کرتے ہیں پاچن تنتر جن کا پاچن تنتر ہمیسا بگڑا ہوا رہتا ہے ہمیسا تو ایسے وقتوں کے پاچن تنتر کو بہت جبردست طریقے سے ایک طرح سے منٹین رکھے گا بڑھیا بنا کے رکھے گا تاکہ سارا کا سارا کھانا حجم ہو اور اس سے آپ کو ملنے والے بینیفٹ نیوٹرینٹس انرجی بلڈ وغیرہ سب کچھ آپ کو ملے سب کچھ آپ کے شریر میں بنے اتنے جبردست اس کے فائدے ہیں اب دوست ہم بات کرتے ہیں کچھ انہی ہیلک فائدوں کے بارے میں جو اس سے آپ کو ڈیفنیٹلی ہنڈر پرسنٹ ملیں گے اب دیکھئے بات کرتے ہیں کبج کے بارے میں جیسا کہ میں نے ابھی پاچند کے ریکارڈنگ یہاں پہ بات کیا تھا اب ہم بات کرتے ہیں کبج جن ویکتیوں کو اتردی کبج رہتی ہے ہمیشہ کبج بنی رہتی ہے تو ایسے ویکتیوں کے لیے یہ بلکل بیسٹ پریوگ میں بتاؤں گا یہاں پہ آپ اس کا سیون کریے اس کے بعد ہم لیوکوریا کے بات کرتے ہیں یعنی کہ وائیڈ ڈسچارج بہت ساری لیڈیز کو ماتاوں بہنوں کو یہ پرولم ہوتی ہے کہ ان کو وائیڈ ڈسچارج کی پرولم ہوتی ہے پیریٹس کے ٹائم پہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یا پھر کنٹینیو یہ پرولم چلتی رہتی ہے تو اس کا سیون آپ کو کرنا ہے اگر آپ اس کے ریگلر روپ سے سیون کریں گے تو ٹی بی کی بیماری میں بھی آپ کو بہت جبردست طریقے سے فائدہ دے گا اب نیتر جوتی کی بات کرتے ہیں جن ویکتیوں کی آئی سائیڈ بہت زیادہ کمجور ہو جاتی ہے چسمہ لگانا پڑتا ہے ایک گھنٹہ لگاتار پڑنے سے آنکھیں کمجور ہو جاتی ہیں تو ایسے لڑکے لڑکیوں کی یا پھر ایسے آدمیوں کی یا پھر مہلاؤں کی آنکھوں کو بہت اچھا بنا کے رکھے گا ایک دم تیج بنا کے رکھے گا تو آپ اس کا سیون جرور کریے گا دوستو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں جن کے ایسے میں سفید بال ہو جاتے ہیں تو ایسے ویکتیوں کے لیے بہت جبردست یہ ایک جڑی بوٹی ہے تو آپ اس کا سیون کریے دیکھیں یہاں پہ میں نے کچھ کومن کومن پرولمز کے بارے میں بات کریے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی بیماری کے لیے ہمیں کب اور کیسے اس کا پریوک کرنا ہے تو آپ یہ چیز جرح ڈیٹیل میں سمجھئے گا دوستو یوز کرنا بتانے سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتانا جاتا ہوں کہ اس برمانڈ کے سب سے پاورفول جڑی بوٹی کا نام کیا ہے دیکھیں اس جڑی بوٹی کا نام ہے اسوگندھا بہت لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہوگا کافی لوگوں نے یوز بھی کیا ہوگا لیکن آج جو میں طریقہ آپ کے بیچ میں بتاؤں گا ہر بیماری میں کیسے یوز کرنا ہے یہ چیز بڑا بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ اگر آپ نے یہ چیز سمجھ لی یہ چیز جان لی تو اپنی ہر بیماری کو آپ گھر بیٹھے دور کر سکتے ہو کہیں آپ کو باہر جانے کی جوڑت نہیں ہے اب سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی پورشوں کے لیے یعنی کہ جن پورشوں کو چاہے شاریرک دوربلتہ ہے یعنی کہ شاریرک کمجوری ہے چاہے مردانہ کمجوری ہے چاہے لنکی کمجوری ہے سیکسوال جو پاور ہے ان کی وہ بہت ایک دم ویک ہے ایک دم ختم ہے تو وہ لوگ اس کا سیون کیسے کریں دیکھئے اس کا سیون کسی بھی بیماری کو صحیح کرنے کے لی آپ اس کا پاوڈر کے روپ میں آپ اس کا سیون کریے سب سے پہلے آپ اسو گندہ کی جڑ یعنی کہ اس گند کی جڑ کو اپلا کے کوٹ پیس کر کے پاوڈر بنا کے کپڑ چھان کر کے رکھ لیجئے گا سب سے پہلا تو کام آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد میں جو پورشوں کے لیے میں بتا رہا ہوں صبح خالی پیٹ سب سے زیادہ فائدے مند ہے صبح خالی پیٹ تین گرام کی ماترہ میں ایک چمچ دیشی شہد کے ساتھ چھوٹی مدھ مکھی کے شہد کے ساتھ ملا کے صبح خالی پیٹ سیون کریں اور اوپر سے گنگنا دودھ پی لیں گھائیں کا دودھ سب سے بیسٹ یہاں پہ میں بولوں گا اس کے بعد دو گھنٹے تک کسی دوسری چیز کا سیون نہ کریں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ گھٹیا روگ کے لیے دیکھیں گھٹیا روگ کے لیے آپ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو گرام کی ماترہ میں رات کو سوتے ٹائم پہ آپ اس کا سیون کریے گا کبج کو دور بھگانے کے لیے بھائی 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 ب یہ بھی دونوں جو جڑی بوٹی ہیں اس کے ساتھ میں برابر ماترہ میں آپ ملا لیں یعنی کہ دو گرام اصف گندہ ہو گیا دو گرام آملا پاورڈر ہو گیا اور دو گرام ملہ ٹھیک کا پاورڈر ہو گیا یہ تینوں کے تینوں چیزیں آپ برابر ماترہ میں یعنی کہ ٹوٹل چھ گرام گیا سپس ہو گیا رات کو پانی کے ساتھ آپ اس کو لیں بڑا ہی بہترین لاب آپ کو دیکھنے کو ملے گا آنکھوں کی روشنی بہت جبردست طریقے سے بوسٹ کرتی ہے تو ایسے لوگ اصف گندہ کا ریگلر روپ سے سیون کریے سیون کرنے کا طریقہ وہ ہی رہے گا رات کو سوتے ٹائم آدھا چمت شہد کے ساتھ دو گرام پاورڈر آپ اس کا سیون کریے تو آپ کو بہت جبردست طریقے سے لاب اس میں دیکھنے کو ملے گا اب دیکھیں خالی پیٹ سیون کرنے کے لاب خالی پیٹ سیون کرنے سے یہاں پہ میں مردوں کو بتانا چاہتا ہوں جن لڑکوں کو ایریکٹائل ڈسفنکشن کی پرولم ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے ان کو تناو ایک طرح سے نہیں آتا ہے یا پھر جو بہت جلد ڈسٹارج ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگ خالی پیٹ اس کا سیون کریں گے تو اتنا جبردست بینیفٹ دیکھنے کو ملے گا جو آپ کو شاید کسی دوسری جڑی بوٹی سے نہیں ملے گا اب دیکھیں چنتہ کو تناو کو ڈپریسن کو موڈ کو یا پھر انسومنیا جو نیند نہ آنے کے پرولم ہوتی ہے ایسی بیماریوں میں آپ اس کا رات کو سوتے ٹائم پر سیون کرے گا جیسا کہ میں نے اولیڈی بتا دیا ہے اب دوست ہم بات کرتے ہیں کہ کتنے دن میں اثر ہوتا ہے دیکھیں پہلے دن میں اس کا اثر شروع ہوتا ہے پہلے دن سے اس کا ارجلٹ آپ کو ملے گا اور اگر آپ اس کا ریگلر روپ سے سیون کرتے جائیں گے تو آپ کے شریر میں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی اس کو مہا جڑی بوٹی بتائے گیا ہے ایروید میں مہا جڑی بوٹی یعنی کہ ایک جڑی بوٹی سے آپ کو ہزاروں طرح کے فائدے دیکھنے کو ملیں گے ایسا کمال ایسا ریجلٹ اس کا ہمیں ملتا ہے ای ہوپ کہ آپ کو یہ سارے کی ساری جانکاریاں جو جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو دیئے ہیں سارے کی سارے اچھے سے سمجھ میں آگئے ہوں گی اور آپ اس کا ریگلر روپ سے سیون کریں گے اگر آپ ان میں سے کسی بھی بیماری سے پرولم سے گرست ہیں سیون کرنے کا طریقہ کتنی گرام میں لینا ہے کب لینا ہے کیسے لینا ہے یہ سارے کی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو آپ اس کا سیون کر کے اپنی ساری پرولمز کو ہمیشہ کے لیے دور کریے اب دوستو اس کے سیون کے ساتھ میں کھٹی تلیب ہونی چیزیں لال مرچائے کافی کوئی بھی نشا ایسی چیزوں کا سیون آپ مت کریے تاکہ آپ کو بہترین ریزلٹ اس کے دیکھنے کو ملیں تو دوستو اگر جانکاری اچھ لے گی تو جانکاری کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو دے والے تاکہ ایسی ایسی جانکاری آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہے ویڈیو کو ہن تک دیکھنے کے لیے دھنیاواد